اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو آور چینل کیا حال ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج میں جی اپنے پنجڑے کے اوپر ہماری کیج کے اوپر چھت ڈالوں گا اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا میں کر پاتا ہوں کیسے یہ تیار ہوتی ہے ابھی تو شاپر وغیرہ بچھاؤں گا اس کے اوپر مٹی وغیرہ ڈالیں گے پھر اس کے اوپر ٹائل وغیرہ پھر تھوڑا سا سیمٹ سے گروٹ کریں گے یہ سارا پروسیجر ہم کریں گے اس ویڈیو کے اندر اگر ہمت رہی اور طاقت رہی تو ہم لوگ اسے مکمل کر لیں گے ورنہ جہاں تک یہ بن سکا میں نے تیار کرنا ہے باقی کم بعد میں کیا جائے گا تو بنی رہیے ہمارے چینل کے ساتھ تو شاپر وغیرہ ہم لوگ نے ڈال لیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ یہ مٹی وغیرہ اوپر ڈال رہے ہیں اور اسے ہم لوگوں نے بریک کر دینا ہے اس میں جو بھی یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے ڈیمے سے یہ سارے ختم کر دینا ہے اسے لیول میں ہم لوگوں نے کرنا ہے تو اس کے بعد ہی اس کے اوپر ٹائل وغیرہ آئے گی جو سو ہم لوگوں نے یہ بادل وغیرہ آ گئے تھے بہت زیادہ ہماری طرف تو جس کی وجہ تھے جو بارش ہوئے تھے تو وہ نیچے اس کے اندر سارا پانی چلے گیا تھا وہ اس طرف سے گیا تھا تھوڑا سا تھوڑا سا وہ اوپر سے نیچے آیا تھا کیونکہ اوپر چت وغیرہ نہیں تھے تو یہ ابھی ہم لوگوں نے یہ ڈال دیا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اور وہاں پر ہم لوگوں نے اس کا پانی نیچے اتارنے والا پائپر دینا ہے چھوٹا سا وہ دیکھیں وہ پڑا ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد گیا ہے جی مجھے چھوٹا گرمالہ نہیں ملا تو یہ میں نے ایک چھوٹی خود گرمالی تیار کی ہے یہ اس کو ادھر سے پلسٹر کرنا ہے نا تو یہ ہمارے پاس لر پڑی ہوئی تھی اسے میں نے کٹا اتنا سا اس کے بعد وہ ہمارا جو جنگلہ پڑا ہے اس پر یہ لگی ہوئی تھی یہ میں نے اتاری کیل جو تھے اس پھٹی میں سے نکالے میں نے یہ دیکھیں اب یہ تھوڑا سا اسے اندر کر کے تھوڑا سا اسے فولڈ کر دیا تاکہ یہ ہل نہ پائے اسے تھوڑا سا ایسے رگڑ لیا ہے تاکہ اس کے یہ جگہ جو ہے نا یہ ملائم ہو جائے تو یہ ہمارا تیار ہو گیا جی کرمالہ چھوٹا سا جو ہمیں یہاں پر پلسٹر کے کام آئے گا تو بنے رہی ہے ہماری ویڈیو کا ساتھ اور کرتے رہیں انجوائے